اسلام علیکم ویلکم دو میری یوٹیوب چینل تو امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت سے ہوگے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو یہ بلوگ میں نے ایٹ کے لیے شوٹ کیا تھا پر میں دال نہ بھول گئی تھی تو اس لیے میں آپ اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں سفائی وغیرہ کر رہی تھی تو ادھر میں نے اپنے میکپ بریشز ہوگی رہا تھے ان کو واش کر کے رکھا تھا تو میں نے سوچا ان کو ان کے باکس وغیرہ میں رکھ دیتی ہوں پھر مجھے کرنی تھی اپنے روم کی کلیننگ تو یہاں پہ میرا پورا روم تقریباً زیادہ میسی ہوا ہوا ہے تو اس لیے اس کی پہلے میں اس کی کلیننگ وغیرہ کروں گی اور یہاں کی ڈریسنگ ڈیبل وغیرہ کی اور روم کی اچھے طریقے سے کلیننگ کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میرا روم اچھے طریقے سے کلیننگ ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں نے بیٹ شیٹ وغیرہ بھی چینج کر دی تھی اور ساری چیز کو ارگنائز کر کے اچھے طریقے سے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ میرا بیٹ اچھے طریقے سے بلکل سیٹ ہو چکا تھا تو میں آپ لوگوں کو پورا روم بھی اس طریقے سے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ اچھے طریقے سے کلیننگ کر دی ہے اور میرا روم ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے تو ادھر میں نے صوفے وغیرہ کو بھی سیٹ کر دیا تھا ٹیپٹ وغیرہ کو کلین کر کے بلکل خالی وغیرہ کر دیا تھا تو یہاں پہ میں نیکس ڈے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ نیکس ڈے ہو چکا تھا تو میں نے بولا چاہتے تیاری کرتے ہیں دعوت کی تو دعوت میں میں جو سوٹ پہننے والی تھی تو یہاں پہ میرا سوٹ اسٹریچ ہو کے آئے وا تھا تو میں نے اس کو پریس وغیرہ نہیں کر رہا تھا تو پہلے میں اس کو پریس وغیرہ کروں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے ڈریس پریس کر لیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر یہ وائٹ کرر کے بٹن وغیرہ لگایا ہے اور لیس لگوا کے اس طرح امریلہ استین بنا کے اس کو فروگ سٹیل میں نے اس کو سٹیچ کروایا ہے ملکہ سیمپل وغیرہ بنایا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے تو اس وجہ سے لوگ ان کی سیمپل ہی کپڑے اچھے لگتے ہیں زیادہ ہیوی اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ میرا ڈریس ہو گیا تھا پریس اللہ میں اس کو چینج کروں گی اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا make up وغیرہ دکھانے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ جویلی وغیرہ سے سیلیکشن کریں گے تو یہاں پہ میں اپنی جویلی وغیرہ نکال رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی تھاز رہ دکھاتی جاتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ نکال لی اپنے لیے رنگس تو جو میرے سوٹ پہ میچ ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ دونوں ہاتھوں میں ایک اک رنگ پہننا تھی تو میں نے اس کو select کر لی ایک می میں میں نے blue قرار کی رنگ پہنی ایک می میں نے silver کلر کی رنگ پہنی تو یہاں پہ میں نے اپ دونوں اپنی رنگز نکال لی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گی آگے کی جولری جو میں نے نکال لی ہے سات سات میں اس کو بھی دکھاتے جاتی ہوں اور ان سب کو واپس سے ان کے جنگہ پہ set کرتے جاتے ہیں داکہ ہمیں بعد میں setنگ کرنی نہ پڑے تو یہاں تو میں ہنے سیٹ کر رکھ رہی تھی اس اب یہ بکس میں سے بھن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کیا مرسول سیٹ کر قرح کر سوچ گئی یہاں میں ایک اوڑا جولری باکس جس میں میرے ائرنگ رکھ رہا ہوتے ہیں تو اس میں سے میں نے نکالا بریسلٹ نکالنا تھا مجھے تو میں نے اس کے ساتھ یہ بریسلٹ نکالا ہے جو میں اس کے ساتھ ویر کرنے والی ہوں اس کے ساتھ میں نے سیٹ پھول سیٹ کھول گئی تھی تو وہ بھی میں نے نکال لیا تھا اور یہ کلپ نکالا تھا تو یہاں پہ میرا یہ جولری وغیرہ تھی وہ بھی اچھے طریقے سے سیلیکٹ ہو چکی تھی کہ مجھے کیا پیننا ہے تو اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں اب میک اپ وغیرہ کی سیلیکشن بھی کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے جاتی ہوں ادھر میں ایک اور بریس لیٹ نکالا تھا پر میں نے وہ سوٹ پہ میچ نہیں کر رہا تھا زیادہ پھر میں نے جو سیٹ نکالا تھا میں نے سیٹ پورا سیٹ پہنا تھا تو اس کے ساتھ بریس لیٹ بھی تھا ایرنگز بھی تھے اور اس کے ساتھ لوکٹ بھی تھا تو یہاں پہ میں نے اب میری تھرڈ ڈرو میں سے میک اپ نکالا ہے تو میک اپ وغیرہ کا میں نے یہ باکس بنائے واہ ہے جو کہ ہماری ڈریسز وغیرہ کا آتا ہے تو یہ میرے پاک کھالی تھا تو میں نے اس کے اندر اپنا میک اپ وغیرہ ہے وہ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں نکالوں گی اپنے لیے ہماری فاؤنڈیشن تو یہاں پہ میں مس روز کی فاؤنڈیشن نکالی ہے اور ریواج کا کمپیک پورٹر نکالا ہے تو اس کا 05 شیٹ ہے اور ساتھ میں میں آپ کو مس روز کا بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں بیش ٹو یوز کرتی ہوں کیونکہ ہماری نورمل سکین ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر بیش ٹو یوز کریں گے جو گندومی رنگ کے ہوتے ہیں وہ بیش ٹو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ میک اپ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ الوگرہ جیل یوز کی تھی کیونکہ سکین اچھے طریقے سے موسچرائز ہونا ضروری ہے پھر میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن لگانے کے بعد تھوڑا سا روز وارٹر سے سپری کیا اور اس کو پھر ہم نے بلینڈ کر لیں گے تو آپ لوگ بیوٹی بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں یا پف وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں مجھے پف سے زیادہ ایزی لگتا ہے بیوٹی بلینڈر سے مجھے اتنا ایزی نہیں لگتا تو یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اپنی فاؤنڈیشن اپلائی کر لی تھی میں اپلائی کرنے والی ہوں اپنا فیس پورڈر یعنی کہ ہمارا کمپیک پورڈر تو یہاں پہ میں رواج کا کمپیک پورڈر یوز کرتی ہوں وہی مجھے زیادہ سوٹ کرتا اس کے علاوہ مجھے کوئی اور سوٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ میں اچھے طریقے سے اپنے فاؤنڈے فیس پہ اس کو لگا لوں گی زیادہ ہیوی میکپ نہیں کرنا کیونکہ گرمی بہت ہے تو اس لیے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ لگانے والی تھی بلوشن تو بلوشن تو ضروری ہوتا ہے ہم لڑکیوں کے لیے بلوشن کے وغیر ہمارا میکپ بہدورہ ہوتا ہے کچھ لک ٹینٹ وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں پر میں بلوشن وغیرہ یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے لائٹ سا پنگ کلر کا بلوشن وغیرہ یوز کر لیا ہے اور ادھر میں اپ کرنے والی ہوں اپنی آئی کا میکپ تو آئی کا میکپ میں نے صرف سلور آئی شیڈو سے کیا تھا ہلکا ہلکا اور اس کے ساتھ بلو اینڈ بلیک کلر کا آئی لینڈر لگایا تھا تو یہ دو کلر کے میں نے آئی لینڈر مکس کر کے لگایا تھے اور پنگ کلر کے لپسٹک لگائی تھی تو یہاں پہ میرا ہو گیا تھا فل لک ریڈی تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ یہ جولریو گیرہ بھی کیری کر لیتی یہ سیٹ پہنا تھا اس کے ساتھ اور یہ میرا فل دریس تھا تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ای ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر اور سبکرائب می چینل اپنے رکھنا بہت سارا خیال اللہ حافظ اللہ حافظ